السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ معزز ناظرین اکرام یہ قصہ آج سے کم و بیش کچھ ستر پچھتر سال پرانا ہوگا حائل کے علاقے میں بدتو عام طور پر اس زمانے میں خاص طور پر ایک سہرہ کے اندر کچھ دو چار اپنے خیمے لگا لیتے وہاں پہ رہتے تھے بعض خیمے بڑے ہوتے تھے بعض چھوٹے چھوٹے خیمے ہوتے تھے جو چھوٹے خیمے تھے ان کو خربوش کا آ جاتا تھا تو ایک فیملی وہاں پر باپ بیٹا تھا بیٹے کی شادی ہو چکی تھی اس کی ایک بچی تھی پانچ سال کی عمر کی یہ جو بدو خود ہے اس کے کچھ رشتے دار تھے اس کی اپنی بھی ایک بیٹی تھی پانچ سال کی وہاں پر اس کی زندگی گزر رہی تھی یہ جو شخص ہے جس کا واقعہ میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں اس کی مالی عالت کو بہت اچھی نہیں تھی چند بکریاں تھی اس کے پاس کچھ بھیڑیں کچھ مرگیاں کچھ خربوش جی ایک ادھ گدہ اس طریقے سے لیکن اس علاقے میں شکار بہت تھا اس کے کچھ رشتہ دار بھی اس کے ساتھ ہی انہوں نے بھی اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے ان کی مالی عالت تو اس سے بہتر تھی ان کے پاس اونڈ تھے بکریاں تھی ریور تھا وہ اپنا کچھ جو دودھ ان سے بچ جاتا ہے اس کو دے دیتے بارہ اس کی زندگی اچھی طرح گزر رہی تھی ایک دن اس کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے کہا نہیں ہم نے یہاں پہ نہیں رہنا ہم یہاں سے کسی اور جگہ جا رہے ہیں انہوں نے اپنے خیمے اکھاڑے اور وہاں سے چلے دیئے اس کا بیٹا آگیا کہا ابو وہ مرے رشتہ دار تھے یہاں سے ہمیں چھوڑ کے چلے گیا اس نے کہا بیٹے بات یہ ہے کہ ہر کا حق ہے وہ چلے گئے ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ مالک ہے لیکن ہم اس جگہ کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ یہاں پر ہمارا دل لگا ہوا ہے یہاں پہ شکار جو ہے وہ متوفر ہے ہمارے پاس اپنے چلو بکریاں ہیں آمن کو دودھ پیتے ہیں گزارہ ہو رہا ہے خیر جیسے کہ میں نے اس کیا کہ اس کی بیٹی تھی اس کی عمر پانچ سال تھی اور اس کے جو بدو تھا اس کے بیٹے کی بیٹی تھی یعنی اس کی پوتی تھی اس کی عمر بھی پانچ سال تھی یہ دونوں آپس میں اکٹھی کھیلتی ایک دن ایسا ہوا کہ وہ باہر تھوڑی سے دور گھر سے باہر گئی ہوئی تھی وہاں پر بارش ہوئی ہوئی تھی نہیں نہیں بارش تالہ تالہ بارش ہوئی تھی جی تو وہ بٹی سے کے سید کھیل رہی تھی جس وقت وہ گھر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک سکھا تھا چمکتا ہوں سکھا اس نے کہا اس نے کہا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا یہ کیا چمک رہا ہے نہ دکھاؤ نا مجھے اس نے جب دیکھا تو وہ پاؤنڈ تھا جنی وہ سونے کا سکھا تھا اس نے کہا یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے اس نے کہا میں اپنی بہن کے ساتھ وہ کھیل رہی تھی وہاں پر وہ میں نے ہم نے مٹی اٹھائی وہاں سے تو اس کے نیچے یہ پڑا ہوا تھا تو میں وہاں سے اٹھا لائی اس نے کہا چلو مجھ کو دکھاؤ وہ جس وقت وہاں پہ گئے اس بچی کو ساتھ لے کر تو جگہ جا کے دیکھی تو وہاں پر سونے کی پھیلی تھی اس کے اندر سکھے تھے ہران ہوا اس نے ان کو جب دیکھنا شروع کیا اتنے دیر میں وہ ان کو دیکھ رہا ہے کہ اس کا چچا رد بھائی جو اس کو چھوڑ گیا تھا وہ اونٹ کے اوپر سوار اور اس کے آپ کے سر پہ کھڑا ہو گیا اس نے آکے کہنے لگا کہ ایسا ہے کہ مجھ کو بھی ہدیعہ دو اس نے کہا اب شرعہ ہدیعہ کی بات کرتے ہیں میں تمہیں ہدیعہ دیتا ہوں اس نے کہا میں نے دیکھ لیا جو تمہیں ملا ہے اور اس میں میرا حصہ مجھ کو دو اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں میں تمہیں حصہ دیتا ہوں ایسا ہے کہ ایک حصہ میرا ایک حصہ میری بیٹے کا اور ایک حصہ تمہارا اس نے کہا نائے 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 آدھا تمہارا آدھا میرا اس نے کہا تمہارا تو اللہ کیا ہے اس میں یعنی یہ تو میری بیٹی نے یا میری پوتی نے اس کو تلاش کیا ہے انہوں نے دیکھا ہے اس کو اس نے کہا دیکھو بات سنو وہ جو اوٹ کی بل جو جلد بھائی تھا اس نے اس کو دھنکی دی اس نے کہا آدھا حصہ مجھے دو ورنہ میں تمہاری حاکم کے پاس شکیت لگاؤں گا اور حاکم اس وقت کون تھا اس کا نام تھا عبدالعزیز بن مساد بن جلوی آل سعود یہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کا چچرد بھائی تھا اور ان کا خالہ ذات بھی تھا بہرحال اس نے کہا دیکھو تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ اس نے کہا نہیں مجھے آدھا حصہ دو تو ٹھیک ہے ورنہ میں تمہاری جا کے حاکم کے پاس شکیت لگا ہوں گا کہ ان کو یہ عطیہ ملا ہے اور یہ تمہارا جو عطیہ ہے اس کے اوپر حکومت کا حق ہے حکومت اس کے اوپر قبضہ کرے گی اس نے کہا ٹھیک ہے جو تمہاری مرضی ہے جو کر رہا ہے لیکن میں تمہیں تیسرا حصہ دینے کے لئے تیار ہوں اس سے زیادہ تمہیں نہیں اس لیے کہ ایک حصہ میرا ایک حصہ میرے بیٹے کا اور ناظرین اکرام یہ لاجک بات بنتی ہے لیکن بارحال وہ چلا گیا جس وقت وہ واپس آیا اپنے گھر میں اور دیکھو کنات اس کو کہتے ہیں اس کے بیٹا کہنا کہ ابو وہ ہمارا جو چچر رات ہے وہ جا کے حاکم کو شکایت کرے گا تو وہ ہر چیز وہ حکومت قبضے میں اس نے کہا بیٹے بات سنو ہم پہلے کونسے امیر ہیں پہلے بھی تو ہم فقیر ہیں ہمارا گدارہ جو ہے وہ خربوش جو خیمہ ہوتا ہے نا وہ بہت ہی چھوٹا سا خیمہ اس نے کہا پہلے بھی ہم خربوش میں رہتے ہیں بعد بھی خربوش میں رہ لیں گے اس میں کیا ہے اس نے اپنے بیٹے کو تسلی دی لو جی دو دن گزرے تو حاکم کی طرف سے اس کا نمائندہ آ گیا اس نے آگے کہا کہ امیر تمہیں یاد کرتے ہیں اس نے کہا اس وقت شام کا وقت ہے اللہ راست والاین کل صبح صویرے ہم چلیں گے اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے کھانا مانا کھالایا اس کی خدمت کی جب صبح فجر ہوئی تو یہ جو بدو تو اس کے پاس ایک گدہ تھا اس نے اپنے وہ دونوں بیٹیاں جو تھی نا اپنی بیٹی اور اپنی پوتی ان کو اس کی ادھر ساتھ بٹھایا وہ جو خزانہ نکلا تھا وہ ان کو ساتھ لیا اور چل پڑے اب ہائل وہاں سے بہر بعد ہے پیدل کا راستہ تھا کافی شام تک وہاں پہ پہنچے جس وقت ہائل میں پہنچے گورنر ہاؤس میں تو وہاں پر ان کا زیافت تھی انہوں نے کھانا مانا کھلایا اگلا دن ہوا تو جس وقت ان کے پاس جو گورنر تھا اس نے بلا لیا اس کو اس نے دیکھا کہ اس کا وہ چچرات بھائی وہ بھی وہاں پہ کھڑا تھا یعنی اس وقت آپ اندالہ کریں یعنی ایک دن پہلے تک وہ اس کو چچرات بھائی اس کے ساتھ محبت پیار لیکن اس وقت اس کی آلج یہ ہے کہ وہ اس کے وہ مدعی کے حصیت میں مخالف کے حصیت میں وہاں پہ کھڑا ہے امیر نے نے پوچھا ہاں بھائی کیا تمرا کذیہ ہے اس نے کہا امیر یہ دیکھو یہ میرے دونوں بیٹیاں ہیں یہ ایک میری بیٹی ہے ایک میری پوتی ہے ان دونوں نے وہاں پر کھیلتے کھیلتے مٹی اٹھا رہی تھی تو ان کو یہ وہ سونا ملا اب میں اس کو جب دیکھ رہا تھا اترے میں یہ آ گیا اس نے آ کے مجھے کہا کہ مجھ کو عثیہ دو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے میں تمہیں حصہ دیتا ہوں اور پھر میں نے خود ہی کہا میں نے کہا کہ ایک عصہ تمارا ایک عصہ میرا ایک عصہ میرے بیٹے کا لیکن اس نے شور مجھا دیا اس نے کہا نہیں آدھا مجھے دو مرنہ میں تمہاری جا کے شکایت لگا دوں گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے میں تمہیں سلس دے سکتا ہوں اس لئے تمہارا تو تعلق ہی نہیں ہے تمہارا تو حق ہی نہیں ہے یہ جو دفینہ ہے یہ سونا ہے یہ تو بچیوں نے تلاش کیا ہے امیر جو تھا وہ لکی ذہین اس نے صرف ہو جا ہاں بھئی تم نے کیوں نہیں تیسرا حصہ قبول کیا وہ کہا لگا امیر دیکھو نا یہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں یہ باپ بیٹا ایک ہے میں دوسرا ہوں ہے جی آدھا میرا حصہ بنتا ہے آدھا ان کا بنتا ہے امیر نے کہا لگتا ہے تو خبیص انسان ہے تجھ کو تیسرا حصہ مر رہا تھا تیرا کوئی تعلق بھی نہیں بنتا تھا اس نے اسی وقت اس کو حکم دیا اس نے کہا کہ اس کو ساٹھ دورے مارے جائے اور ایک مہینہ اس کو جیل دی جائے اور یہ جب بدو تھا اس سے کہنا کا بات سنو یہ رزق ہے جو اللہ تعالی نے تمہارے مقدر میں رکھا ہوا تھا جو اس کو لے جاؤ تم حکومت کا اس میں کچھ نہیں لین دیں یہ اللہ تعالی نے تم کو رزق دکھا ہوا ہے اور ناظرین اکرام یہ شخص جو ہے وہاں سے حائل کے بازار میں آتا ہے وہاں پہ آکے اس نے نیا خائمہ خریدا اس سے جا کے اپنے حالات بہتر کیے جانور خرید دے بکریاں خرید دے اونڈ خرید دے اور اس علاقے میں جاں اس کا خائمہ لگا ہوا تھا اس کے اندر باعزتری سے زندگی گزارنے لگا یاد رکھی کہ اصل میں اس کی نیت درست تھی اور یہی وجہ ہے اس کے جو رشتہ دار تھے اس کو فقیر اور غریب سمجھ کے اس کو چھوڑ کے چلے گئے وہاں سے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دینا تھا اور بات جو ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جس کے چاہے رزق کے دروازے کھول لیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے بلا شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا اور خوب دیکھنے والا ہے یہ شخص فقیر تھا لیکن آنن فانا اللہ تعالیٰ نے اس کو امیر بنا دیا وہ جو اس کا چچلہ بھائی تھا اس کو حصہ مر رہا تھا وہ تیسرا حصہ دے رہا تھا حالانکہ اس کا کوئی حق نہیں تھا لیکن اس نے اس کی بدکس میں تھی آڑے آگئی اور یہ وہ بات ہے میں کئی دفعہ سوچتا ہوں یہ بہت زیادہ لالچ کرنا بہت سے زیادہ گریڈی ہو جانا حقیقت بات جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ بہت زیادہ گہرائی کے اندر بہت زیادہ نیچے لے جاکی ہے